بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ موزد سامین امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی خب افیشل ہمارا آج کا عمل ہر حاجت کے لیے ہر مقصد ہر پریشانی سے نجات کے لیے اور کسی بھی مسئلہ کے لیے جس کے لیے آپ یوٹیوب پر وظائف کرتے ہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں سب سے پہلی جو میری آپ سب سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ وظائف کو ہمیشہ دعا کی نیت سے کیا کریں اور ذکر کی نیت سے کیا کریں جو آپ پڑھتے ہیں اللہ رب العصر کا اس میں مبارک یا کوئی ذکر جو آیت پڑھتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں کچھ بھی پڑھتے ہیں آپ اس کو ذکر کی نیت سے پڑھا کریں تو یہ آپ کے لیے باعث عجر ہوگا اور پھر اس کے بعد دعا ضرور کیا کریں کہ یہ عبادت کا مغز ہے دعا کے بغیر عمل ختم نہ کیا کریں تو آج کی عمل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ عمل کی ترتیب آپ کو بتائی جائے گی اور اس عمل کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں وہ مسئلہ آپ کا جو سالوں سے حل ہو نہ رہو رہا ہو پس آپ نے دو نمازوں کے بعد ہر ایک نماز کے بعد کریں پھر دوسری نماز کے بعد کر لیں پس آپ نے دو نمازوں کے بعد اس عمل کو کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ حرب العزت آپ کے مسئلہ کو حل فرما دیں گے اور اس میں نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے مثلاً ارض یہ کر رہا ہوں نماز نہیں پڑھنی شایئے یہ نہیں کہہ رہا جو نماز ضرور پڑھے لیکن جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ان کے لئے میں ارض کر رہا ہوں اگر نماز نہیں پڑھنی تو نماز کے اوقات میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفیل الم يجعل خیدہم فی تغلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيل تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّرِ فَجَعَلَهُمْ كَعَسْفٍ مَّأْكُولِ صدق اللہم عزیم میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید پچھلے ویڈیو میں بھی یہی سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس لئے میں سوچ رہا تھا یہ نہ سمجھے گا بھول گیا تو تلاوت کے بعد آج کے عمل کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلی بات درودِ عبراہیمی عمل کے شروع اور آخر میں بلکل نہ بھولا کریں دوسری بات اس عمل کو ذکر کی نیت سے کریں تیسری بات کہ جو بھی عمل انشاءاللہ اب نیکس وضائف میں میں آپ کو کروایا کروں گا اس میں ذکر کی نیت سے عمل ہوگا اور ذکر کروایا جائے گا اس عمل کو آپ نے میرے ساتھ ویڈیو کے اندر ہی کرنا ہے تو جب بھی آپ نیکس ویڈیوز میری دیکھیں مستعید ہو کے بیٹھ جائیں ہیڈ فل لگا لیں سب سے بیسٹ ہے ورنہ آپ ویڈیو کو ویسے ہی اوپن کر کے اپنے پاس رکھ لیں بیٹھ جائیں ٹیک لگا لیں یا ٹیک لگا کے لیٹ جائیں کوئی مسئلہ نہیں کسی طرح بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں اور یہ ذکر آپ نے یوں کرنا ہے جیسے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں اور یوں پکار رہے ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کو مصیبت میں پکارتا ہے پریشانی میں کسی تکلیف میں کسی ضرورت میں پکارتا ہے تو ماں دھوڑی بھی بچے کی طرف آتی ہے اسی طرح رب تعالی کی رحمت بندے کی طرف دھوڑ کے آتی ہے تو شروع کرتے ہیں محسوسیہ میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے عمل کی اجازت چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہے یہ شرط صرف ان کے لیے ہے جن کو کرنا آتا ہے جن کو سبسکرائب کرنے کے مطلق نہیں پتا ان کے لیے یہ شرط نہیں ہے اس کا مقصد صرف آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جھوڑنا ہے کیونکہ جتنے لوگ بھی آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمارے چینل کے ساتھ جھوڑیں گے ان سب کا تعلق اللہ رب العزت سے ضرور جھوڑے گا یہ نہیں ہو سکتا آپ یوں میرے ساتھ ذکر کرتے رہیں اور آپ کے دل کی کیفیت نہ بدلیں اور عمل کی مدت ابھی عمل ختم کرنا ہے تو آپ نے اپنے دل کی کیفیت پر میں چار سے پانچ پینر تک ذکر کروں گا لیکن آپ نے اس وقت تک اس عمل کو کرنا ہے جب تک عمل ختم نہ ہو لیکن اگر درمیان میں آپ کی دل کی کیفیت آپ کو بدلتی ہوئے محسوس ہو جائے آنکھوں میں آنسو آ جائیں دل بھر آئے ویڈیو کو پاز کریں اللہ سے اسی وقت اپنے مسئلہ کے لئے دعا کریں وہ قبولیت کا وقت ہے اس کے بعد پھر ذکر کیجئے پھر آخر میں میرے ساتھ پھر دعا کیجئے تو اس میں سب سے پہلی چیز آنکھوں کو بند کر کے کسی طرح بھی کسی بھی حالت میں بیٹھ کر سر کو جھکا کر آپ نے ذکر کرنا ہے اور ذکر میں سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ذکر کرنا ہے اور اس کے بعد حاجت کے لئے حسبن اللہ و نعم الوکیل گیارہ مرتبہ ہم آخر میں پڑھ کے ہم دعا کریں گے عمل کے درمیان میں اگر آپ کے دل کی کیفیت بدلتی ہے تو پھر جب دل کی کیفیت بدل چکی ہو اس وقت روتے روتے آپ نے دل کی حالت بدلے ہوئے آپ نے حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ اور آپ کی یہ صدا ہو کہ اللہ آپ ہی میرے لئے کافی ہیں آپ کے سوا کوئی میرا مسلح حل نہیں کر سکتا اللہ میرا مسلح حل فرما دیجئے پھر اللہ سے دعائیں کیجئے شروع کرتے ہیں آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے اور شروع کرتے ہیں لا الہ الا اللہ 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 یہ سہزار ہو آپ کے دل میں خیال ہو اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ کے سوا کوئی میرے مسئلے حل کرنے والا نہیں اللہ آپ کے سوا کوئی میری ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں اللہ آپ کے سوا کوئی میری حاجتیں میری پریشانیاں دور کرنے والا نہیں یہ مجھے کر کیا 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 حسبنا اللہ و نعم الوکیل 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 پھر اللہ رب العزت سے آپ دعا کیجئے دعا کی بات درود پاک پڑیے اور اس بات پر یقین رکھیے اللہ ضرور آپ کا مستحل فرمائیں گے دو نمازوں میں آپ اس عمل کو کر لیں تب تک پھر آپ یا اس وقت تک جب تک ہمارا نیکس وظیفہ اپلوڈ نہ ہو آپ ہمارے نیکس وظیفہ کا انتظار کیجئے تب تک آپ اسی عمل کو کیجئے انشاءاللہ اس عمل سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا نیکس عمل بھی ساتھ کیجئے اس وقت تک آپ سٹیپ بے سٹیپ وظائف کرتے رہیے جب تک یہ آپ کا مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں ہو جاتا انشاءاللہ ذکر ہوگا اللہ رب العزت کا سکون بھی ملے گا راحتیں بھی ملیں گی اگر آپ چین یو لائف کورس کرنا چاہیں آپ سے گناہ نہ چھوٹتے ہوں آپ سے عامال نہ ہو سکتے ہوں گناہوں والی زندگی چھوڑنا مشکل ہو وظائف کر کر کے مسائل حل نہ ہوئے ہوں تو آپ 03345281186 پر رابطہ کر سکتے ہیں پلس نائن ٹو باکستان سے باہر ہیں تو کورڈ لگا لیں 3345281186 033452 1886 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ